بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینکم ٹو آور چینل پاک فوڈ سیکریٹس گرمی آگئی ہے اور عام کا موسم شروع ہو گیا ہے آج ہم بنائیں گے عام اور ہری میرچ کا اچار تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاک فوڈ سیکریٹس کو اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی مزے کی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ایک کلو آم لیا ہے ہم نے اور اس کو اچھی طرح سے دھو کے خوش کر لیا ہے اب ہم اس کو کاٹ لیں گے اس کا جو یہ اوپر والی سائڈ ہے سب سے پہلے اس کو کاٹ دیں گے اب اس کو دھوئے سے کرنے کے بعد اس کی جو گھٹلی ہے وہ نکال لیں گے اب اس کے دن تین پیسز کر لیں گے اس کی گھٹلی نکالتے جائیں گے اور اس کو کاٹ کرتے جائیں گے اس کے پیسز تھوڑے چھوٹے رکھیں گے تاکہ چار جردی سے گھل جائے اس طرح سارے آموں کو کاٹ لیں گے آم کو کاٹنے کے بعد اب ہم ہری میچ کو کاٹ لیں گے اس کو درمیان سے کاٹ لیں گے اور چیک کر لیں گے کہ اس کا بیچ بلیک تو نہیں اگر اس کا بیچ بلیک ہوگا تو وہ اس کے اندر اچار میں شامل نہیں کریں گے اسی طرح ہم اپنی ساری ہری میچ کو درمیان سے کاٹ لگا لیں گے آم ہری میچ کو کاٹ لیا ہے اب ہم آپ کے ساتھ اچار خراب نہ ہونے کے لیے ایک ٹپ شیئر کریں گے افصل لوگ شکاید کرتے ہیں کہ ہمارا چار جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو گیا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تین کھانے کے چمچ نمک لیں گے اس میں ایک کھانے کا چمچ حضی شامل کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہری میچ لیں گے اور یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا یہ اس کے اندر بھر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہری میچوں کا پانی بہر آ جائے گا جب پانی اس کا الگ ہو جائے گا تو جو اچار ہے ہمارا وہ خراب نہیں ہوگا اسی طرح ہم اپنی ساری ہری میچیں پہلے بھار لیں گے ہری میچ کو ہم نے سارا مسالہ لگا لی ہے اب جو مسالہ ہمارے پاس باقی ہے وہ ہم سارا آم کو لگا لیں گے تاکہ آم کا بھی پانی نکل آئے اور ہمارا چار خراب نہ ہو اس کو بھی اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو مرچیں ہماری پاس تھی ہیں جنگ مسالہ پہلے لگا لے تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہم دونوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کو ڈھاپ کر چوبیس گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل آئے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں اس کا کافی پانی نکل آیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے ایک برطن لیں گے اور چھان میں اس کو چھان لیں گے اتنا کافی سا اس کا پانی نکل آیا ہے اب ہم اسے یا تو آپ چاہیں تو پنکھے کی نیچے سے خوش کر لیں یا اسے دوب میں خوش کر لیں آم اور آہری میچ کو ہم نے اچھے سے خوش کر لی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے مسالے میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ لال میرچ ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ہے ایک کھانے کا چمچ حضی یہ اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ رائی دانا ایک کھانے کا چمچ کولانجی ایک کھانے کا چمچ متھی دانا ایک کھانے کا چمچ ساں ایک کھانے کا چمچ ساں ان سب چیزی کو چی ترہ ہم میکس کر لیں گے سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح سرسو کے تیل میں مکس کر لیں گے اچھی طرح تیل میں اچار کو ڈپ ہونا چاہیے یہ جتنی اچھی طرح سے ڈپ ہوگا اتنا ہی اچار ہمارا زیادہ عرصے تک چلے گا اور خراب نہیں ہوگا چار سے پانچ دنوں میں اچار ہمارا کھانے کی قابل ہو جائے گا آپ اسے دن میں ایک دفع ضرور ہلائیں اور اس کو ایک ایر ٹائپ جار میں ڈال کے رکھ دیں اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو اس کو خوشک اور صاف چمچ سے نکالیں اور جو بچے ہوا اچار ہے وہ اس کے اندر شامل نہ کریں اس سے آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا اگر آپ کو ہماری ہر ایمچ اور آنگ کا اچار کی رسپی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو پاک پور سیکرٹس کو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی